مغل بادشاہ کی سزا عمر قید ملی قید کی آہو بقا اتنی کہ قید میں بالوں میں چاندی اتر آئی ایسا بادشاہ کہ جس کے مرنے کی خبر دو ہفتوں بعد اہل خانہ تک پہنچی شاندار اور عظیم مقبروں میں متفن ہونے والے عظیم بادشاہوں کے آخری سپوت کو بے نام دفنا کے قبر کو بے نشان کر دیا گیا دوستو تاریخ کے سفر ہسٹری آف مغل ایمپائر میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہیر احمد شیخ تاریخ کے سفر کے سلسلے کی یہ آخری قسط ہے جس میں ذکر ہوگا آخری مغل بادشاہ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری مغل بادشاہ ابو زفر سراج الدین بہادر شاہ غازی کیوں اپنے پیش راؤں کی طرح پینشن لیتے لیتے بغاوت پر اتر آئے ترقی پر گامزن بہترین معاشی نظام میں کیسے بگاڑ پیدا ہوا شاہی محل میں کون سے نامور شائر اور عدیب آیا کرتے تھے انگریزوں نے کیسے مسلم ہندو اتحاد توڑا اور کیا چالیں چلیں مخبر بھیڑیں کون تھی اور کیسے برسغیر کی عوام نیزوں اور تختوں پر لٹکا دی گئی بہادر شاہ زفر نے اتحادیوں کو خط کیوں لکھے انگریزوں نے کس چال سے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ناظرین بہادر شاہ زفر یا بہادر شاہ دوئم چوبیس اکتوبر ستنہ سو پجتر کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی اور والدہ کا نام لال بائی تھا جو ایک راجپود گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے کم عمری میں ہی اردو عربی فارسی زبانوں کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری تلوار بازی تیر اندازی اور بندوق چلانے میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی ابتدائی تعلیم شہزادوں کی طرز پر ہی ہوئی جو ہونا تیہ تھی ان کے پہلے اتعلیق حافظ ابراہیم تھے جن سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی دادا اور والد سے ورسے میں شیر کہنے کا ہنر ملا تھا شہزادگی کے زمانے سے ہی شیر کہتے تھے شاعری کی ابتدائی تعلیم اور اصلاح شاہ نصیر سے حاصل کی ان کے بعد زوک اور غالب کی شاگردگی میں بھی رہے بہادر شاہ زفر کی چار بیویاں تھی جن میں اشرف محل اختر محل تاج محل اور زینت محل شامل ہیں زینت محل آخری عمر تک بہادر شاہ زفر کے ساتھ رہی اور بدنصیب ملکہ ہندوستان برما کے ایک تنگ سے گھر میں اس دار فانی سے کوچھ کر گئیں بہادر شاہ کے تقریباً 22 یا 26 بیٹے تھے تاہم ان میں سے مرزا دارہ بخت مرزا مغل مرزا فتح الملک بہادر مرزا حضر سلطان مرزا جوابخت اور مرزا شاہ عباس قابل ذکر ہیں شہنچا بہادر شاہ زفر 62 سال کی عمر میں تخت نشی ہوئے تمام تر بے سر و سمانی کے باوجود انگریز سرکار کی طرف سے بادشاہ کی علامتی حیثیت اور دربار کا مصنوعی وقار قائم تھا 30 ستمبر 1837 کو انگریز سرکار کا بہادر شاہ زفر کو تخت دینے کا فیصلہ ان کے لیے اور برسغیر کے لیے انتہائی برا ثابت ہوا بہادر شاہ زفر بھی اپنے پیش راؤں کی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک پینشن خار حکمران تھے ان کے والد اکبر شاہ ثانی اپنی بیگم ممتاز محل پر اپنی جان چھڑکتے تھے جو مرزا جہانگیر کو ولی اہد بنانے کے لیے خواہش مند تھیں لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ خود با خود ان کی جانشینی میں ہائل کانٹے صاف ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ مرزا جہانگیر انگریزوں سے تنگ تھا اس کو لال قلعے کے اندر انگریزوں کا وجود برداشت نہیں تھا اپنی اسی زد کے چلتے اس نے لال قلعے میں انگریز کمانڈر کے کمرے پر حملہ کیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی تاہم وہ اس میں ناکام رہا لیکن انگریزوں نے اسے سزا کے طور پر ملک بدر کر دیا اس کی ملک بدری کے بعد مغلیہ سلطنت کا تخت بہادر شاہ زفر کا منتظر تھا اور انگریز بھی یہی چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو برسغیر کا حکمران بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیئے ناظرین بہادر شاہ زفر ایک عظیم شاعر خطات، نیک، پرہیز غار اور غیر موتصب شخصیت کے مالک تھے ان کے دور کو یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس دور میں تعلیم کا رشتہ سائن سے جڑ گیا پریس کی ایجاد ہو چکی تھی تاہم ان کے دور میں ہی یہ برسغیر میں آئی اور چھاپے خانوں کا قیام عمل میں آیا جو کہ ایک انقلابی اقدام تھا پہلی بار دہلی میں ایک ایسے کالج کی بنیاد پڑی جس میں جدید تعلیم کا انتظام کیا گیا اخبارات کا اجرہ ہوا اور سائنسی ایجادات کا اثر براہ راست معاشرے پر پڑھنے لگا تھا یہی نہیں بلکہ اس دور میں ایک سے ایک صاحب فہم اور دراک شخصیات دہلی میں موجود تھی جن کے افکار و خیالات آج بھی مستند سمجھے جاتے ہیں اور اس دور کے بعد ایسی نادر الوجود شخصیات بیق وقت دہلی میں پھر زمانہ ہو سکیں سرسید نے اپنی تصنیف اثار السنادید میں لکھا ہے کہ دہلی اہل کمال کا مرکز ہے ان اہل کمال میں اس دور کے عطبہ بھی شامل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زفر کے زمانے تک یہی صورتحال تھی اہل علم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے برادران عزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین شاہ اسماعیل شہید شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی جیسے اہل علم موجود تھے جن کی وجہ سے بعد میں علم حدیث ہندوستان بھر میں پھیلا اور محدث ہونا بہت بڑے مذہبی اور علمی وکار کی بات سمجھی جاتی ہے ناظرین بہادر شاہ زفر کو حکومتی امور کے ساتھ ساتھ شائری میں دلچسپی کا ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ چار دیوان تخلیق کر چکے تھے ناسازگار حالات کے باوجود بادشاہ سلامت اہل سخن اور ارباب فن کی حوصلہ افضائی کرتے رہتے تھے قلعہ معلہ میں شیر و شائری کی محفلیں آراستہ ہوتی رہتی تھی خان غالب مومن خان مولانا سہبائی پندت سکھانند مرزا نازنین احمد علی تشنا اور الیکزینڈر جیسے شورہ شریک ہوئے تھے لیکن دوسری طرف انگریز کا اثر و رسوخ برسغیر میں بڑھتا جا رہا تھا ویسے تو یہ نظام شاہ عالم ثانی کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا تہم اب انگریزوں نے مقامی لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد اب برسغیر کے لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے ناظرین اس وقت برسغیر کی عوام کا واحد آسرہ شہنشاہ ہندوستان تھا اس وقت کئی لوگوں نے بغاوت کر دی جانسی کی رانی منگل پانڈے بہادر شاہ زفر سب ہی اس بغاوت کا حصہ بن گئے برسغیر میں انگریزوں کے خلاف ہونے والے اس بغاوت کو ہندوستان کے عوام نے جنگ آزادی کا نام دیا شہنشاہ جلال الدین اکبر شیوہ جی اور مہارانہ پرتاب کے جانشین آج ایک مقام پر جمع تھے اور سب کے لبوں پر بس ایک ہی نالہ تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرو انگریز نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا کیونکہ وہ اسے بہادر شاہ زفر اور برسغیر کے راجاؤں کی جانب سے بغاوت سمجھتے تھے تہام انگریزوں کو اس بات کا پورا علم تھا کہ وہ ہندوستانی غیور عوام سے سیدھی جنگ میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے چنانچہ انہوں نے ہٹسن کی نگرانی میں ایک شعبہ خبر رسانی کا محکمہ قائم کیا جس نے دلی کے چپے چپے پر اپنے مخبروں کا ایک وسیع جال بچھایا اس کے جاسوسوں نے بادشاہ سلامت کی چہیتی بیگم زینت محل کو بھی شیشے میں اتار لیا کیونکہ زینت محل مرزا جماع بخت کو ولی اہد بنوانا چاہتی تھی تمام زمیر فروشوں کو ایک دھاگے میں پیرونے کا کام شیطان صف سید مولوی رجب علی اور احسن اللہ خان کے ذمہ تھا دو جولائی اٹھارہ سو ستاون کو بریلی سے ایک تجربے کار شخص دہلی میں نمودار ہوا یہ شخص تھا بخت خان روحیلہ جو کہ روحیلہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اسی غلام قادر روحیلہ کا جانشین تھا جس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال دی تھی تاہم انگریزوں کے خلاف وہ مغلوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا بہادو شاہ زفر نے بھی اس کے اجداد کی کارروائیاں بھولا دیں اور اسے مغل فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اس کی آمد انگریزی عالی حکام کے منصوبوں پر بجلی بن کر گری جو انگریزی فتح میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا بخت خان نے انگریزوں کے ہاتھوں محسور دلی کو پٹری پر لانے کی پوری تگو دو کی جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے بخت خان کی کمان میں انقلابیوں نے فرنگیوں کو دلیری اور بہادری سے دن میں تارے دکھا دیئے لیکن حریت پسندوں کو ایک ساتھ متعدد محاذ پر لڑنا پڑ رہا تھا ایک پیٹ کی آگ دوسری گولہ بارود کی کمی اور سب سے بڑی انگریزوں کے مخبروں کی بھیڑیں جو ہر شاخ پر اللو کی طرح بیٹھی تھیں اگرچہ انگریزی خیرخواہوں کو ان کے بدبختانہ آمال کی سزا برابر مل رہی تھی لیکن انقلابی لاکھ کوششوں کے باوجود مخبروں کے خفیہ جال کو نہ توڑ سکے ناظرین اس موقع پر بہادر شاہ زفر نے ہندوستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرے کو بھامپتے ہوئے راج پوتانہ سمیت تمام ریاستوں کو تعاون کے لیے خطوط روانہ کیے میری خواہش ہے کہ فرنگیت جس طرح بھی ممکن ہو ہندوستان سے نکال دیے جائیں اور ملک آزاد ہو لیکن آزادی کی جنگ اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ایک قابل شخص جو تحریک کا تمام بھار اپنے کندھوں پر لے کر منتشر قوتوں کو منظم کر سکے اور اس بغاوت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں میں ذاتی طور پر حکومت کی کوئی خواہش نہیں رکھتا اگر تم دیسی راجگان اپنی تلوار دشمن کے خلاف بے نیام کرنے کو تیار ہو تو میں ان کے حق میں شہنشاہی سے مستعفی ہو جاؤں گا مغلیہ سلطنت میں ہندو مسلمان گاڑی کے دو پہیوں کے مترادف تھے جس کی وجہ سے ان کلاب کا سور پھونکتے ہی دونوں شانہ بشانہ انگریزی فوج سے مار کا آزمائی کرنے لگے جو انگریزوں کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتا تھا چنانچہ انگریزوں نے تحریک کی شروعات میں ہی ایسے عوامی پوسٹر چسپا کر دیئے تھے جن میں کارتوسوں کی چربی کا حوالہ دے کر ان کلابی مسلمانوں اور ہندووں میں جھگڑا پیدا کرنے کی تلقین کی گئی تھی یہ چربی صرف گاؤ کی تھی مارے شریک ہو کر اہلِ حنود کو قتل کر دیں دورانِ انقلاب عید العظہ آ گئی تو مکرو فریب کے پتلے فرنگیوں کی باچیں کھل گئیں کیونکہ گائیں کی قربانی کے نام پر ہندو مسلم اتحاد اور یگانتی کا شرازہ بکھر سکتا تھا جو ایک بہت بڑے علمیے سے کم نہیں ہوتا مگر بخت خان نے عالم پناہ کے حکم سے نو جلائی کو ڈھنڈورہ پٹوایا کہ جو گائے زبا کرے گا وہ توپ کے مو سے اڑایا جائے گا اس منادی سے انگریزوں کے خواب چکنا چور ہو گئے ناظرین لیکن تحریکِ آزادی میں شریک غیر منظم انقلابیوں اور آزمودہ کار انگریزوں اور ان کے ہندوستانی کاسالیسوں کی فوجوں کے مابین گیارہ مئی تا بیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون مقابلہ جاری رہا ناسازگار حالات کے باوجود کفن بدوش انقلابیوں نے انگریزی فوج کو نہ کونچنے چبوا دیئے دلی کا ہر کوچہ ہر بازار میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا سڑکوں پر خون کی ندیاں بہ گئیں لیکن حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے کوئی اپنا دشمنی پر اتر آئے تو آخر کیا کیا جائے انگریزی بوٹوں کی آواز کے درمیان جنرل بخت خان نے سلطنت مغلیہ کے آخری مغل سبحانی مرزا الہی بخش کی میتھی چھوڑی کا شکار ہو چکے تھے الغرز مورخہ 21 ستمبر 1857 مغلیہ تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب بہادر شاہ زفر زینت محل اور شہزاد جوان بخت نے جان بخشی کے وعدے پر خود کو ہڈسن کے حوالے کیا اگر بہادر شاہ زفر بھی نسل تیمور کی طرح تپتے ہوئے سہراؤں کی جنگی آندھیوں میں بخت خان کے ہمرا ڈیلی سے نکل جاتے تو انگریزوں کے رحم و کرم پر رنگون میں غربت اور گمنامی کی زندگی جینے سے وہ موت کہیں زیادہ قابل فخر تھی جو مغلیہ سلطنت کے تاریخی وقار میں بھی ایک ذنی ور کا اضافہ کرتی بہرحال انگریزوں نے بوڑے بادشاہ کو حراست میں لے کر زلیل و خار اور ذہنی تکالیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بیرحم ہڈسن نے مرزا مغل مرزا خضر سلطان اور مرزا ابوبکر کو گولی مار کر ان کا سر تن سے جدا کر کے بادشاہ کو نظرانے کے طور پر پیش کیا تو ناتوان بادشاہ نے بے ساختہ فکرہ کہا تیموری نسل کے غیور شہزادے اپنے بڑوں کے سامنے اسی طرح سرخرو اس موقع پر میجر ہڈسن کے ہندوستان کے لیے بولے گئے توہین آمیز الفاظ کچھ یوں ہیں دم دمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر تھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی اس کے جواب میں بہادر شاہ زفر نے واشگاف الفاظ میں کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی اس کے بعد ستائیس جنوری اٹھارہ سو اٹھاون کو ایک خود ساختہ ملٹری کمیشن نے بہادر شاہ زفر کے مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا جس کی کارروائی لال قلعے کے دیوانے خاص میں بیالیس روز تک چلی اس دوران انہیں مختلف روحانی اور جسمانی عذیتناک کرب سے دوچار ہونا پڑا پنجاب کمیشنر لارنس کی ایمہ پر تشکیل چودہ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ معذول مغل بادشاہ کو مسلمانوں سے الہدہ رکھنے کے لیے انہیں سمندر یا کسی جزیرے میں بھیج دیا جائے چنانچہ دو اپریل اٹھارہ سو اٹھاون کو جلاوطنی کی سزا پر مہر سبت کر دی گئی سات اکتوبر کو اس پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ سلامت کو رنگون روانہ کر دیا گیا جہاں وہ نہایت قسم پرسی کی عالم میں زندگی کے آخری ایام گزار کر سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو اپنے رب حقیقی سے جا ملے نظرین بہادر شاہ زفر نے جلاوطنی میں بھی اپنے شیری زوق کو پروان چڑھایا اس درہان انہوں نے جو غزنے لکھیں ان میں استعاری انداز اور کنائیوں کی شکل میں اپنی دلی کیفیتوں کا اکس صاف جھلگتا ہے سید مہدی حسن اپنی کتاب بہادر شاہ زفر انڈ دا وار آف ایٹین ففٹی سیون ان دہلی میں لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ کے ملازم احمد بیگ کے مطابق چھبیس اکتوبر سے ہی ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ مشکل سے کھانا کھا رہے تھے دن بہ دن ان کی طبیعت بگڑتی گئی اور دو نومبر کو حالت بہت خراب ہو گئی تین نومبر کو انہیں دیکھنے آنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے گلے کی حالت بہت خراب ہے اور تھوک تک نگل پانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے سید مہدی حسن لکھتے ہیں کہ چھے نومبر کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے گلے میں فالج کا اثر ہے اور وہ مسلسل کمزور ہوتے جا رہے ہیں سات نومبر سن اٹھارہ سو باسٹ کو رنگون میں اسیری کی حالت میں ان کی موت ہو گئی برگیڈیر جس بیر سنگھ اپنی کتاب کامبیٹ ڈائری انیلیسٹریٹڈ ہسٹری آف اوپریشنز کنڈکٹڈ بائی فورت بیٹالین دی کماؤ ریجمنٹ سیونٹین ایٹی ایٹ ٹو نائنٹین سیونٹی فور میں لکھتے ہیں رنگون میں اسی دن شام چار بجے ستاسی سال کے مغل بادشاہ کو دفنا دیا گیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ رنگون میں جس گھر میں بہادر شاہ زفر کو قید کر کے رکھا گیا تھا اسی گھر کے پیچھے ان کی قبر بنائی گئی اور انہیں مہرولی میں دفن کیا جائے لیکن ان کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی چھے نومبر سن اٹھارہ سو باسٹ کو انڈیا کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر ثانی یعنی مرزا ابو زفر سراج الدین محمد بہادر شاہ زفر کو فالج کا تیسرا دورہ پڑا اور سات نومبر کی صبح پانچ بجے ان کا انتقال ہو گیا اپنی کتاب دی لاسٹ مغل میں ویلیم ڈیل ریمپل لکھتے ہیں کہ جب 1882 میں بہادر شاہ زفر کی بیوی زینت محل کی موت ہوئی اس وقت تک بہادر شاہ زفر کی قبر کہاں تھی یہ کسی کو یاد نہیں اسی سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں دل داغ دار میں ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بل بل حیش آدوان کانٹے بچھا دیتے ہیں دل لال آزار میں عمر دراز مانگ کے لائے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی نہ ملی کوئے یار میں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری سیریز ہسٹری آف مغل امپائر کا اختتام ہوا ہم امید کرتے ہیں کہ تاریخی کتب کا حوالہ دے کر بنائی گئی اس سیریز سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اب آپ کس سیریز کو نکتہ کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلومات دی ویڈیوز ملتی رہے